سریش دانچی سریش دانچی جو ہے ادھے پور جیل سے انوانگڑ تو لیا جا چکا ہے پرنتو سوچنے والی بات ہے کہ یہ ٹھگ سینکڑوں لوگوں کو لاکھوں کا چونہ لگایا جا چکا ہے ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں ایسا پولیس کے ادھکاری بھی بتا رہے ہیں یہ بھی جانکاری میڑی ہے کہ یہ جدتر اپنا سمیت جیلوں میں بیتاتا ہے تثہ جیل میں بند رہتا ہے سینکڑوں مقدمے اس پار درج ہے یہ ٹھگ منتری سنتری آئی ایس ادھکاری پولیس ادھکاری کی آواز میں بتاتے ہیں کہ بات کرنے میں ماہر ہے پر ایک پرشن اٹھتا ہے سباوک بھی ہے اگر سریش دانچی اکثر اتنے مقدمے ہیں جیل میں بند رہتا ہے تو موائل سے ٹھگی کیسے کرتا ہے جبکہ جیل میں تو موائل سویدہ پلفد نہیں رہتی پر جیل بھی باگ برسٹا چار میں ڈوبا ہوا ہے بھارت کی جیلوں میں رشبت دے کر سویدہ شلک دے کر کے دیش کے کسی بھی کونے سے بات کرنے کی سویدہ برطمان سمیہ میں اپلفد چل رہی ہے اس لیے جیل میں بیٹھے بڑے اپرادی سرگنا اپنا نیٹورک جیلوں میں ستاپیت کر رکھتے ہیں اور سرکاریں فیل ثابت ہو رہی ہیں بیسے بھی بھارتیہ سنسکرتی ہے کہ ہم بھی تو باوک پرکرتی کے لوگ ہیں بینا کوئی بھی چھان بھی ان کیے بس آنکھ مودھ کر بینا سوچے سمجھے لاکھوں روپے دوسرے کے خاتے میں راشی ستھان انترت کرنے سے نہیں چکتے ہیں اور پرہیج بھی نہیں کرتے ہیں موکتما نمبر ایک ستھان کے اندر آروپی ہے جو سوریس کمال اُرس بہریہ جس نے سوڑا راک کے قریب نیا کے پردھان ہے اس کے ساتھ جریندر سنگھ نام سے فون پر آئیڈ ڈال کے سوڑا راک کے قریب تھگی ماری تھی اس کے اندر سوریس کمال کی خلال ضرور پرمانیت پائے جانے پر اس کو جرد دار دے جو دیکھ جل سے لیا ہوں آج پیس کروں گا کسی جمال لگتی اسے کوئی پوستاش ابھی تک نہیں کی گئی پوستاش ابھی دیکھا ہوں رات ساڑھے گھر جی کریب آیا ہوں ہاں جی پوستاش ابھی دیکھا ہوں میڈکل کرائے ہیں